اسلام علیکم میں ہوں عاشر خان آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج دسمبر دوہزار چوبیس ہے اور آج پہلی بار میں اس بلوک کا وزٹ کرنے والا ہوں اور یہ بلوک ہے جی سلور بلوک پہلے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کبھی بھی اس کا وزٹ نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی یوٹیوبر نے اس بلوک کا ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ نہیں کیا ابھی تک تو یہ یہاں پہ کرسٹل بلوک اینڈ ہوتا ہے اور یہاں سے آگے سے جو ہے یہ سلور بلوک شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو بل بورڈ بھی نظر آئیں گے سلور بلوک کے یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ ریٹس کیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پھر مجھے کال کیجئے گا سلور بلوک جو ہے یہ انسٹالمنٹ پہ سیل ہوا تھا اور یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا سیناریو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھے روڈ کے علاوہ آگے اگر میں لے کے جاؤں گا آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ روڈ شاہے ہیں وہ کارپٹ بھی ہو چکے ہیں یہ آپ کو بل بورڈ نظر آ رہا ہوگا سلور بلوک کا اور یہاں پہ جو الیکٹریکل لائٹ ہیں سٹیل لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں یہ جیسے ہی ہم کرسٹل بلوک کو کرس کرتے ہیں جہاں پہ کرسٹل بلوک اینڈ ہوتا ہے اس کے آگے یہ سلور بلوک شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی بڑا بلوک ہے یہ آپ دیکھیں یہ والے روڈ ابھی مڈ روڈ بنے ہوئے ہیں لیکن آگے جا کے جو ہیں وہ روڈ کارپٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں اور ڈیویلمنٹ جو ہیں پارکویو سٹی کی وہ تیزی کے ساتھ ڈیویلمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اچھی ڈیویلمنٹ کرتے ہیں پریمیم ڈیویلمنٹ کرتے ہیں یہ آپ رائیٹ ہینڈ کے اوپر سارا ایریا دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا ایریا جو ہے یہ سلور بلوک کا ایریا ہے یہاں پہ اس وقت پارکویو سٹی کے اندر کافی آن گرونڈ بلوکس ہیں اور ان سب بلوکس کے اندر سب سے سستا جو بلوک اس وقت ہے وہ سلور بلوک ہے یہاں پہ جو آن گرونڈ ایریا ہے وہاں پہ آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ چالیس لاکھ پلاس مائنس کے اندر مل جاتا ہے اور اس کا کچھ ایریا بھی آف گرونڈ بھی ہے وہ والی جو فائل ہے وہ آپ کو کوئی پینتیس لاکھ پلاس مائنس کے اندر ملتی ہے باقی آپ یہ دیکھیں سٹیل ڈائٹس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور روڈ وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں یہ بھی روڈ کچھے ہیں آگے روڈ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی گھر نہیں بنا ایک چیز ہے کہ پارک ویسٹی جو ہے وہ اپنی فائل کے حوالے سے بہت بدنام ہے کیونکہ یہ جلدی ڈلیور نہیں کرتے لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جو آن گرونڈ چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بڑی اچھی ہے لیکن جو چیزیں آف گرونڈ ہیں جو فائل والا سسٹم ہیں اس کے اندر لوگوں کو بڑا جو ہے وہ ظلیل و خوار کیا جاتا ہے تو بہتر چیز یہی ہے کہ آپ جو آن گرونڈ چیزیں ہیں وہ لیں بہت اچھی سوسائیٹی ہیں ان کے جو پلانز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں آگے سلور بلاک کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا ان کے آن گرونڈ جو سارے پلانز ہیں ساری ڈیولمنٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں صرف آج آگے جو مارک آتی ہے یہ فائل سسٹم میں آتی ہے کیونکہ ایک تو ڈلی بہت ہو جاتے ہیں پھر وہ لوکیشن پیچھے بہت چلے جاتی ہے اور بھی بڑے معاملات ہو جاتے ہیں تو لہٰذا بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کسی بھی سوسائیٹی میں جب پلانز لیں تو آپ آن گرون پلانز لیں یہ والے جو روڈ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ ہوئے ہیں ویسے ان کے اوپر ڈسٹ کافی ہے لیکن یہ روڈ کارپیٹ ہوئے ہوئے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ سلور بلاک کیسے کہاں سے جو ہیں وہ کرسٹل بلاک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور یہ اس کا جو مین بلوارڈ ہے جو سیکنڈ انٹرس کی طرف جائے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی آپ یہ اس کی ڈیویلپنٹ دیکھیں جو لوگ چالیس لاکھ کا بجٹ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے کہ وہ پارک ویسٹی کے اندر اپنا پلارڈ لے سکتے ہیں دیکھیں پارک ویسٹی کا جو ویجن ہے کافی اچھا ہے ابھی ڈان ٹون بھی انانس ہو جکا ہے اور ڈان ٹون بننے کے بعد اس کی جو پپولیریٹی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اوورال جو پارک ویسٹی کے اندر ریٹس ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا ایک ریزن تو یہ ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ چونکہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پروپیٹی کی حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں جو دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس جو بالکل ہی ایک حالات خراب کے ساتھ پورا دو سال گزرے ہیں وہ والا ٹائم گزر چکا ہے اب حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اب انویسمنٹس لوگ کرنا شروع ہو چکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بائیس پرسنٹ سے کم ہو کہ پندرہ پرسنٹ تک آ چکا ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر یہ مزید بھی کم ہو کہ سات آٹھ نو پرسنٹ تک آئے گا اب جتنے بھی لوگوں نے اپنا پیسہ بینکس کے اندر رکھا ہوا تھا وہ سارے نکال کے تو وہ ریل سٹیٹ کے اندر زیادہ پیسہ ریل سٹیٹ کے اندر آئے گا کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی فیکٹری لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ سارا پیسہ جب ریل سٹیٹ کے اندر آئے گا تو ایک بوم آپ کو نظر آئے گا وہی بوم جو آپ کو دوہزار آٹھ دوہزار چودہ یا دوہزار بائیس اکیس کے اندر آپ کو نظر آیا ہے وہی جو ہیں آپ کو دوبارہ نظر آئے گا ابھی میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں اور مین بلوارڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں جو سیدھا آئے گا اور سیکنڈ انٹرس کی طرف جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے گا سلور بلوک سب سے سستہ آن گرونڈ بلوک اس وقت سلور بلوک ہے اور آورسیز جو بلوک ہے وہاں پہ بھی تقریباً 45 پلس کے ریٹس ہیں یہ ابھی میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا ہے وہاں پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور وہ آگے کرسٹل بلوک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا اور ٹیولی پاورسیز کا ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا ان کا جو ٹیولی پاورسیز بلوک ہے یہ کرسٹل بلوک ہے یہ بہت بڑے بلوک ہیں ابھی جتنے بھی بلوکس یہاں پہ آ رہے ہیں وہ بڑے بلوکس ہی ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو سلور بلوک ہے اس کو جلدہ زلد پوزیشن دے دی جگہ اس کے بعد جو چیری ڈیزی بلوکس ہیں ان کو بھی کوئی ان کی بھی ڈوائلمنٹ کا کام شروع کیا جائے گا باقی میری آپ کو یہی سجیشن ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ آن گرونڈ پلوٹ لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے ہاں اگر آپ کا بجٹ ہے ہی کم اس کے اندر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر چلیں سامتھنگ اس بیٹر دن نیتھنگ یہ دیکھیں جی یہ سامنے آپ کو مین بلووارڈ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اور یہ سیدھا جو بلووارڈ ہے ابھی میں آپ کو اسی بلووارڈ پہ لے کے جا رہا ہوں یہ بلووارڈ سیدھا جو ہے یہ سیکنڈ انٹرس کی طرف جائے گا ابھی تک میں نے پارک ویسٹی کا ریسنلی بھی وزٹ کیا ہے پہلے بھی وزٹ کیا ہوئے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری چینل پہ جا کے پارک ویسٹی کی جو ہے وہ پلائیلسٹ پہ جا کے سارے تمام بلاغس کا دیتیل وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کم ریٹ کے اوپر اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شڑکپور روڈ اور مین جیٹی روڈ کالا شاہ کا کوئی اوپر ہمارے بس بڑی اچھی آفشن موجود ہیں اچھا جی یہ ہے اچھی وہ مین بلووارڈ اور یہ سیدھا جائے گا ایسے ہی آگے سیکنڈ انٹرس کی طرف یہ والا بلووارڈ بھی جائے گا ادھر سے وہ جو ہائی ٹینشن روڈ ہے اگر آپ نے میرے پرانی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا ہائی ٹینشن والا روڈ یہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہائی ٹینشن والا روڈ وہ بھی سیدھا سیکنڈ انٹرس پہ جائے گا یہ بھی سیکنڈ انٹرس پہ جائے گا اس کے علاوہ جو کریسٹل بلوک بلوڈ ہے ٹیولی پاورسز بلوک بلوڈ ہے یہ سارے روڈ جو ہیں یہ سیکنڈ انٹرس سا کنیکٹ ہوں گے تو ان کا جو فیوچر پلین ہیں جس طریقے سے یہ ڈیولمنٹ بڑھا رہے ہیں اپنی چیزیں پرچیز کر کے زمینیں پرچیز کر کے ڈیولمنٹ کو بڑھائی جا رہے ہیں تو آنے والے ٹائم کے اندر یہ ایک بہت بڑی سوسائٹی بننے جا رہی ہے ابھی بھی بہت بڑی سوسائٹی ہے تقریباً نو ہزار کے قریب یہاں پہ رہائشیں مجود ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سوسائٹی ہی ہے یہ باؤنٹری وال بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ جو پانچ منڈلے کا میکسیمم ریٹ ہے وہ سوا کروڑ پہ تک کا بھی ریٹ ہے پانچ منڈلے کا پلوٹ آپ کو سوا کروڑ پہ تک پہ ملتا ہے جو فسٹ انٹرس کے بالکل شروع والے بلوگ سے وہاں پہ آپ کو سوا کروڑ پہ تک پلوٹ ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اسلام علیکم